بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم guys hopefully آپ سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے تو جی آج اگین آپ کے لیے بہت ہی پیارے سے لون کے ڈریس ڈیزائنز لے کر آئی ہوں جو کہ سارے کے سارے all over prints پر ہیں سارے ڈیزائنز نیو ہیں اور سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اب یہ brands کے ڈریسز پر میں نے apply کیا ہے آپ چاہیں تو اپنی مرضی کا کوئی بھی local fabric لے کر بھی اس پر ڈیزائن کر سکتے ہیں plane پر بنوا سکتے ہیں print پر بنوا سکتے ہیں یہ total آپ کی چوائس ہے اور یہ تو خیر بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب جو میرے سبسکرائبرز ہیں ان کو پتا ہی ہے کہ میں بجٹ میں رہ کر اچھی سے اچھی ڈیزائننگ آپ کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں اور آپ کے ڈریسز کم بجٹ میں اور بہترین ڈیزائن ہو جائیں اس سے بڑھ کر کیا ہے سارے دیزائنز آپ کو ڈیٹیل سے دکھاتی ہوں بٹ اس سے پہلے اگر چینل پر آپ ہیں آنے والے نئے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں اسی طرح کی امیزنگ سی ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہتی ہوں جس میں آپ کو بجٹ میں رہتے ہوئے اچھی سے اچھی ڈیزائننگ سیکھنے کو ملتی ہے تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پرس ڈریسز سے سٹارٹ کرتے ہیں سارے کے سارے ڈریسز all over prints کے ہیں تو آپ کوئی بھی فیبرک لے کر اپنی مرضی کا چاہے وہ لیلن ہو لون ہو کوٹن ہو برینڈڈ ہو یا لوکل کپڑا ہو آپ کے سارے ڈیزائنز آپ کوپی کر کے اور اپنے ڈریسز پر بنوا سکتے ہیں اپنی چوائیس کے فیبرک کے مطابق اچھے یہ آئی ٹھنک لائیم لائٹ کا ہے ڈریس بٹ مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں اگر میں غلط بتا رہی ہوں تو اس کے لیے معذرات تو بنا کچھ اس طرح سے ہے کہ سیمپل سے یہ کرتی ہے اور سامنے سے کہ اس طرح سے پلیکٹ بنی ہوئی ہے اوپر سے لے کر نیچے تک اور نیچے سے شرٹ پھر اوپن ہے ٹھیک ہے اوپن شرٹ یہ بنا ہوا ہے اور پورے پر اوپر سے نیچے تک بٹن ڈاؤن بنا ہوا ہے اور بٹنز کی جگہ پرل سپلائے کیے ہوئے ہیں سیمپل یہاں پر راؤنڈ نیک بنا ہوا ہے اور راؤنڈ نیک کے بعد کیا ہے سینٹر سے تھوڑا سا گیپ چھوڑا ہوا ہے اور پھر سائٹ پر پنٹ ایکس ڈالی ہوئی ہیں چار پنٹ ایکس اس طرف ہے چار پنٹ ایکس دوسری سائٹ ہے اور سینٹر میں گیپ ہے اور پنٹ ایکس یہ پھر اوپر سے لے کر اور یہاں تک ڈالی ہوئی ہیں جہاں تک ویسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ سمال سائز کے ڈریسز بنے ہوئے ہیں آپ میڈیم لارج کسی بھی سائز پر یہ ڈیزائنز اپلائے کر سکتے ہیں پھر سامنے دیکھیں اس طرح سے یہ پلیکٹ بنی ہوئی ہے بھر یہ سارا کا سارا جوائنٹ ہے یہ اوپن نہیں ہوتے جسٹ یہ پرلس اوپر سے ہی رکھ کر لگائی ہوئے ہیں اور یہ ساری پلیکٹ جو ہے نا اوپر سے نیچے تک بند ہے جسٹ نیچے جا کرنا یہ تھوڑی سی سلٹ اوپن کی ہوئی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اب نیچے سے کیا ہے اس کا دامن راؤنڈ شیپ میں بنا ہوا ہے اور راؤنڈ شیپ بنانے کے بعد اس پہ کوئی پلٹاوا وغیرہ نہیں کیا ہوا جسٹ ایسے ہی ایجز پولڈ کیے ہوئے ہیں دامن میں آپ کو ابھی اچھے سے سیٹ کر کے دکھا دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ فرنٹ کا جو دامن ہے نا وہ تھوڑا سا چھوٹا ہے لائک 4 انچز کے قریب 4 سے 5 انچ تک آپ اوپر کا دامن چھوٹا رکھ سکتے ہیں اور پھر پیچھے کا دامن تھوڑا سا بڑا ہے ٹھیک ہے دونوں راؤنڈ میں بنے ہوئے ہیں بڑ صرف سائز کا ڈیفرنٹ ہے یہ 4 سے 5 انچ آپ پرنٹ کا چھوٹا رکھ سکتے ہیں سلیٹ آپ اپنی چوائز کے اکورڈنگ اور اپنے کمپرٹ کے اکورڈنگ رکھ سکتے ہیں اس طرح سے دیکھ لیں آپ میں آپ کو پوری شرٹ کی لوگ دکھا دیتی ہوں یہ پنٹ ایکس ڈالنے کی وجہ سے ایک ڈیزائننگ بھی ایڈ ہو گئی پرنٹ کو بریک مل گیا اور بہت پیاری سی کرتی تیار ہو گئی تو یہ یہاں پر آ کر ہلکی سی چننٹے سی بن جاتی ہیں پنٹ ایکس کی وجہ سے اور پنٹ ایکس کا رکھنا آپ نے اس طرف کا جیسے رائٹ کا رائٹ سائیڈ ہی رکھنا ہے اور لیفٹ کا لیفٹ سائیڈ رکھنا ہے یہ آپ نے پریس کرتے ہوئے دھیان دینا ہے کہ ایک کے روخ اس طرف اور ایک کے روخ اس طرف رکھنا ہے ٹھیک ہے پھر اب اس کے سلیوز دیکھ لیں تو سلیوز اس کی یہ کف والی بنی ہوئی ہے نیچے سے ٹچ بٹن ایٹ کیے ہیں تاکہ جب وضو وغیرہ کرنا ہو تو آپ کو سلیوز اوپر کرنے میں پرابلم نہ ہو ٹھیک ہے نیچے سے سلیٹ رکھ کر اور بٹنز لگائے ہوئے ہیں ٹچ بٹنز اور اوپر کی سائیڈ کف پر یہ تین پرز لگائے ہوئے ہیں جو کہ شرٹ کے فرنٹ پر لگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو سلیوز کا آپ نے سکرین شوٹ لینا ہے تو آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں یہ اس طرح سے مطلب کف والی سلیوز کا فیشن تو کافی سال سے چل رہا ہے بٹ ابھی تک ایسے ہی چل رہے ہیں اب آپ کی چوائس ہے کہ کف کو مزید چوڑا کر لیں یا اسی کف کو مزید پتلا کر لیں یا آپ کی چوائس کے اکورڈنگ آپ بنوا سکتے ہیں اب بیک سائیڈ سے دیکھ لیں شرٹ کو جس طرح سے فرنٹ میں پنٹ ایکس ڈالی ہوئی ہیں اسی طرح سے بیک پہ بھی میں گیپ کم رکھا ہے صرف دو انچ کا گیپ بیج میں رکھا ہے اور تین پنٹ ایکس اس طرف ڈالی ہوئی ہیں اور اس کی بھی لیند اسی طرح ہے جس طرح فرنٹ کی ہے ویسٹ ایرگیا پر لاکر آپ نے پلیٹ سروگ دینی ہے تو اب آپ کو میں دمی پر ویر کروا کے دکھاؤ دمی پر دیکھیں گے تو پھر ٹراؤزر کی لگ بھی دیکھ لیجی گا اچھ اب یہ ڈریس دیکھ لیں ویر کیا ہوا یہ ٹراؤزر ویسے اس کے میں جوائنٹ ہے اب آپ چاہیں تو اسی طرح سے اسے اوپن بھی رکھ سکتے ہیں اور پرلز کی جگہ بٹن لگ سکتے ہیں اور یہ پرنٹ ایک دیکھ لیں چار پرنٹ ایک اس طرف ہے چار اس طرف اور یہ دیکھیں ویسٹ ایریا کے پاس آ کر نا پھر اس کی سلائی روگ دیتے ہیں اور اس کے باد یہ چننٹ بن جاتی ہیں تو اکثر مجھ سے آپ لوگ کو پوچھتے ہیں کہ healthy لڑکیوں کے لئے designs تو آپ اس طرح کے designs بنا سکتے ہیں آپ نیچے سے یہ دیکھ لیں یہاں سے open ہے سلیپ آپ اس کی دیکھ لیں اس طرح سے یہ cups پر تین تین پرس لگائے ہوئے ہیں یہ بلکہ آپ اس سلیپ کے پاس سے دیکھ لیں ٹھیک ہے سمپل سلیپ ہیں اوپر سے جس نیچے جو ہے یہاں پر چون نٹ ڈال کے لمبا کف بنائے ہوا ہے اور کف کے نیچے کی سائد ٹیچ بٹن ہے تا کہ آپ کو نماز میں پہننے ہوئے کلرز اچھے لگتے ہیں جو آنکھوں کو زیادہ چوبھے بلکہ آنکھوں کو اچھے لگیں بہت زیادہ ڈارک کلرز بھی سمرز میں اچھے نہیں لگتے سم ٹائمز آپ پہن سکتے ہیں شام میں کبھی ویدر اچھا ہے تو بٹ ادر وائز آپ پورا دن جو اس کی ڈیزائننگ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو ڈیزائننگ اس کی کچھ یوں ہے اس طرح کا نیک میں آپ پہلے بھی دکھا چکی ہوں پچھلی ویڈیوز میں اور یہ نیک آج کل بڑے ٹرینڈنگ چل رہے ہے ماریا بی کے کافی سارے آرٹیکل میں مختلف شیپ میں یہ نیک بن رہا ہے اور میں نے ایک آپ کو سکھایا بھی ہوا ہے میں آئی بٹن میں لنک دے دوں گی اور سائیڈ لینڈ اسی سائز کے مطابق جو شیڈ کا سائز ہے پھر اوپر پٹی لگائی ہوئی ہے جس بین کی طرح چوکر کی طرح گلے پہ بن جاتا ہے اور پیچھے دوری بنا کے فیبرک لگائی ہوئی ہے پیچھے چھوٹے چھوٹے سی ٹسل پیچھے باندنے کے بعد مطابق فکسر کے باند لیتے ہے اور پیچھے ہینگ ہو رہی ہوتی ہے بڑا سٹائل ش لگ رہا ہوتا ہے دمی پہ دیکھیں گے آپ کو اچھے سمجھ میں آئے گا پیچھلے ڈریس میں دکھایا تھا پینت ڈالی ہوئی تھی بارک بارک سی اب اس والے میں کیا کیا ہے دو باک سپلیٹ ڈالی ہے ایک اس طرف یہ گلے کے بلکل ساتھ ہی ہاف انج سے بھی کم کا گیپ ہے گلے کے بعد دونوں سائٹ سے اور اس ٹریٹ بلکل نہ اندر باک سپلیٹ ڈالی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ایک انج کا باک سپلیٹ ہے ایک باک سپلیٹ اس طرف ہے ایک باک سپلیٹ اس طرف ہے اور اس کی لینج جو ہے ویسٹ پر آکر روک جاتی ہے ویسٹ کے بااد پھر یہ نیچے سے اس طرح اوپن ہو رہی ہوتی ہے تو اچھی لگتی ہے ویر کرنے کے بااد تو یہ شرٹ کے فراغ تیار کی ہے تو جب بھی آپ نے شرٹ کے فراغ بنانی ہے تو یہ سٹائل آپ کوپی کر سکتے ہیں تو اس طرح سیدھے کپڑے میں سب سے پہلے آپ باک سپلیٹ ڈال لیں گے تو بڑا اچھا سا آپ کا ڈیزائن ریڈی ہو جائے گا سب سے پہلے اپنے فٹنگ کے اکورڈنگ باک سپلیٹ ڈال لینی ہے دونوں سینٹر سے گیپ چھوڑ کے اور اس کے بعد آپ نیک وغیر کی اور سائٹ کی کرنی ہے سائٹ سے دیکھ لیں پھر ہلکا سا کرو کرو کرکے اس کو A شیپ دی ہوئی ہے اور جتنا بھی اس کا گھیر تھا کپڑے کی چوڑائی تھی اتنا ہی دامن رہنے دیا تاکہ اسے پرو کی ایک لک بن جائے اب یہ دیکھیں سائٹ سے کیا ڈیزائنگ کی ہوئی ہے سلیوز یہ سلیوز ہے اور یہ نیک کے پاس پورے شولڈر سے نیک کے پاس پرل لگائی ہوئی ہیں اور یہ کہاں تک ختم ہوتی ہے آب سکرین شورٹ جب ڈمی پر ویئر کیا ہو ہوگا تب آپ نے لے لینا ہے تو آپ کو بڑے اچھے سمجھ میں آئے گا جب آپ پہنا ہوا ہوتا ہے تو دونوں سائٹ شولڈر پر پرلز لگی ہوئی ہوتی ہیں بلکل قریب کریب کرکے کافی ساری پھر کپڑا تھوڑا کم پڑ رہا تھا تو اس لیے کف کے لیے الگ سے الاسٹک کی سلای چلا کر یہ بابن الاسٹک والے کف بنے ہوئے ہیں اور یہ سلیو بھئی اچھی لگتی ہے سکرین شورٹ آپ نے اس وقت لے لینا ہے جب یہ دمی پہ ویر کیا ہوا ہوگا اب بیک سائٹ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بیک سائٹ پہ بھی کوئی ڈیزائننگ تو نہیں ہے بٹ بیک سائٹ پہ بھی پلیٹ ڈالی ہوئی ہیں جو فرنٹ پر ہے بٹ فرنٹ پر صرف یہ دو پلیٹ تھی بٹ بیک پہ تین پلیٹ ڈالی ہیں ایک سینٹر میں باکس پلیٹ ہے ایک انچ کی پھر ایک انچ کی باکس پلیٹ تھوڑے گیپ پہ پھر تھوڑے گیپ پہ اس تھا اور ساتھ میں اس کے جو ہے یہ ready made ٹراؤزر پرچیز کیا گیا ہے پین ٹراؤزر اس کے سائیڈ میں پاکٹ بھی ہے ٹھیک ہے ون سائیڈ اس کے پاکٹ ہے ون سائیڈ نہیں ہے ٹراؤزر تو بلکل سادھا ہے اس میں دکھانے والی کوئی بات نہیں پھر پلیٹ اس بھی دیئے ہوئے ہیں اچھا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ون پرنٹ آپ کوئی بھی ڈریس خرید لیں اور پراؤزر اور یہ فراؤگ سیم بنا لیں اور ڈپٹا آپ ڈپٹوں والی شاپ سے جا کر پرچیز کر سکتے ہے اس سے میچ کرتا ہوگا تو کوئی بھی نیک کا اگر سکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں یہ چوکر سٹائل پہنا ہوا بہت پیارا لگتا ہے اب یہ سلیپ سکتے پرنٹ دونوں سائٹ پرنٹ یہاں سے سٹارٹ ہے اور یہاں دیکھیں پھر یہ elbow کے پاس آ کر ختم ہوتی ہے میں دوسرے سائٹ سے آپ دکھاتی ہوں زیاد اچھے سے سمجھ میں آئے گا یہ دیکھ ہیں یہ اوپر سے آ رہی ہیں پرنٹ نیک کے پاس اور یہ elbow کے پاس آ کر پھر ہتم ہو جاتے ہے ساری ساری پرنٹ پھر بیچ میں یہ تھوڑا سا گیپ ہے اور اس کے بعد last میں کیا بہت بہت بیوٹی پھل ہے اور سینٹر میں آپ دکھائی تھے پھر یہ باکس پلیٹ اسی سے فراغ کا تھوڑا فلیر بن پایا ہے ایک ایک انج دونوں سائٹ پہ ڈالی ہوئی ہے اور سینٹر میں بھی پلیٹ ہے پھر یہ دیکھ ہے نیچے سے شورٹ فراغ ہے چھ نیچ تک اچھی لگتے ہیں نیچ سے اوپر رکھ سکتے ہیں آپ زیادہ نیچے کریں گے تو تھوڑا عجیب لگے گا پھر ساتھ میں اس کے پینٹی سٹائل ٹراؤزر ہے آپ چاہے تو فلیری ٹراؤزر بھی بنا سکتے ہیں اور اس پہ تنگ پائنچے کی شلوار بھی بنا سکتے ہیں آپ اور افغانی شلوار بھی بنوا سکتے ہیں ٹھیک ہے شلوار بھی آج کل بڑی ان ہے تو اس طرح کے ڈریس پر اچھی لگتے ہیں تو یہ ڈریس آپ کو کیسا لگا یہ بھی آپ نے لازمی بتانا ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اچھ یہ اس فراغ کی شیف دیکھ لیں کچھ اس طرح سے ہے کتنی بیوٹی پل سی نا ای لائن فراغ ہے یہ چھوٹی بچیوں کے لیے بنوا سکتے ہیں اور اپنے لیے بھی اور یہ کورنر سنا اپنے تھوڑے تھوڑے سا سا کٹ کر کے ایڈجیسٹ کر لینا ہے تاکہ یہ ایک نیچے سے راؤنڈ شپ آج یہ آج کا لاز ڈریس ہے اور آج کے سارے ڈریس میں سب سے زیادہ خوبصورت یہ ڈریس ہے یہ آپ کو میں دکھاؤ اگر یہ ایگو کا ڈریس ہے اور موڈل نے جس طرح پینا ہوا ہے دیکھیں بلکل سیمپل سی کرتی اور فٹنگ والا پین ٹراؤزر بیئر کیا ہوا ہے بٹ ہم نے بڑا اچھا سٹائلیش سا اسے ڈیزائننگ والا سٹیچ کیا ہے اچھا ڈریس یہ ویسے بڑا خوبصورت ہے یہ ٹراؤزر اور شیرٹ ایک ہی طرح ہے ٹھیک بلک بلو سی اس کی نیوی بلو سی بیس ہے اور اس پہ بلو سے ہی پرنٹنگ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے بلو بلک مکس سا یہ فیبرک ہے یہ دیکھ قریب سے پرنٹ دیکھ سکتے ہیں اور ڈپٹا اس پہ پھر انہوں نے کلر سیٹ کیا ہے جو گرین کا دیزائننگ ہے ڈپٹے بھی ہلکی سی ڈیٹیلنگ کی ہوئی ہے تو بڑا مزے کا یہ ڈریس تھا اور اسٹیچ بھی کافی اچھا ہوئے اچھا یہ دارک کلر ہے بٹ کپڑا بہت کمفر ٹیبل ہے بہت سوفٹ سی لون ہے اور یہ دیکھیں سیمپل کرتی بنائی ہوئی ہے یہ بھی اس میں کوئی پنٹ ایک ایک ہے دیکھیں تین بریس میں آپ دکھائے تین وں مختلف ہیں مگر کوئی ایسا ایک خرچہ لیسیز وغیرہ ایڈ نہیں کی کپڑے کی ڈیزائننگ ہے ٹھیک ہے اور اس میں لیس ایڈ کی ہے نا تو بلکل منیمل سی صرف سلیوز میں ایڈ کی ہے لیس باہر شور ہو رہا ہے بائک وغیرہ کا تھوڑا اگنور کیجئے گا معذرت اس کے لیے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ fashion کولر بنائی ہوئے ہے لیڈیز ٹھیک ہے اور اس میں ہلکا سا fusing ایڈ کیا ہوا ہے مطلب کڑک وغیرہ بکرم نہیں ہے جو ہم نیک وغیرہ کیلئے یوز کرتے ہیں وہی بکرم ایڈ کیا ہے اس طرح سے half میں کولر بنا ہوا ہے سینٹر سے دیڑ انچ کا گیپ چھوڑا ہوا ہے دیڑ سے دو انچ کا گیپ بیچ میں چھوڑ سکتے ہیں پھر اس طرح سے جو کٹ کر سپریٹ سے بنایا ہوا ہے پھر اندر الگ سے یہ فیبرک لگایا ہے تو جب اندر فیبرک لگایا تو ساتھ ساتھ لوبز بنا کر لگائے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سال پہلے چلتا تھا سارے ڈیزائن سال سالوں بعد ریپیٹ ہوتے ہیں تو یہ اس طرح سے دیکھ لیں آپ کولر کے ساتھ بڑا اچھا جا رہا ہے پھر لوبز میں یہ کپڑے کی بنائی ہوئی فیبرک کی بنائی ہوئی ڈوری ایٹ کی ہے نیچے ٹسلز بھی کسی بھی فیبرک پر بنوا سکتے ہیں پھر سلیوز اس کی بلکل سٹریٹ ہے کرتا سٹائل یہ شرٹ بھی ہے کرتا سٹائل لوس سی بلکل سلیوز ہیں اور سلیوز پر دو طرح شیٹل لیس لگائی ہے یہ دیکھیں جوائننگ لیس ہے میچنگ کی اگر آپ میچنگ کی نہ ملے تو آپ ڈائے کروا کے بھی لگوا سکتے ہیں یہ بائی چانس میچنگ کی مل گئی تو یہ دیکھیں یہ پر لیس لگائی ہے جوائننگ اور پھر تھوڑا گیپ چھوڑ کے سامنے فرنٹ پر اس طرح سے یہ والی لگائی ہے ٹھیک ہے سیمپل سی ڈیزائنگ ہے بہت بہت خوبصورت پھر دیکھیں اس طرح سے یہ پلٹاوا کیا ہوا ہے اسی فیبرک کا کوئی لیس ایڈ نہیں کی دامن میں اگر آپ پسند ہے تو آپ ضرور لگوائیں مگر میرا یہ خیال ہے کہ جتنا آپ منیمال رکھتے ہیں دیکھیں یہاں لیس ایڈ کی ہے بھر سلیوز ساری چیزیں آپ ایک چیز میں بھر دیتے ایک ہی شرٹ میں بہت ساری چیزیں تو اچھا نہیں لگتا پھر بیک پر دیکھ بیک پر بیک سی ڈیٹیلنگ ہے میری سی 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 جو پہلے میری ویڈیو دیکھتے ہیں اگر پتا ہوگا یہ اوپر سے سینٹر میں ایک باکس ڈالی ہوئی ہے یہ آپ نے تھوڑی سی چوڑی ڈالی ہے دو انچ کی ڈال سکتے آپ دو سے سو دو انچ کی ٹھیک اور اسے اتنا صرف ایک دیڑ انچ کے برابر سٹیچ کیا ہوا ہے اور باقی سارا کھلا چھوڑ پیچھے سے بڑا اچھا لگتا ہے اچھا آپ یہاں پر کوئی ٹیسر یا بٹن وغیرہ ہینگ کر سکتے ہیں تو اس سے اور زیادہ شو آجائے گی باٹ یہ سیمپل بھی ایسے بہت پیارا لگ رہا ہے ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا ٹراؤزر ٹراؤزر بھی اس کا بہت خوبصورت ہے اچھا شرٹ کو تھوڑا سائٹ پر کر لیتے ہیں تاکہ ڈیزائن آپ کو وائٹ پہ اچھے سے انہینس ہو تو یہ سیمپل سٹریٹ ٹراؤزر پینٹ ٹراؤزر بنا ہو ہے پورے اوورال پہ الاسٹک لگی ہوئی ہے اور جس طرح سے پینٹ ٹراؤزر ہوتے ہیں سیم ویسے ہی سٹیچ ہوا ہے سیمپل سا ٹراؤزر ہے صرف نیچے جو سیلکی سی سٹیٹ پر اور پھر یہ بوہ بنا کر لگائی ہے بوہ بنا کر میں کافی سارے ٹراؤزر ساپ کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں بٹ یہ بوہ کے سائزز اور کٹ آپ چاہے تو کوئی پرل یا بٹن وغیرہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں بٹ یہ سیمپل بھی بہت الگ رہا ہے اچھا میں آپ کو شرٹ کے ساتھ رکھ کے دکھاتی ہوں اور ساتھ میں دکھاتی ہوں اس کا دوپٹا تو یہ ہو گیا شرٹ ہو گئی یہ ٹراؤزر ہو گیا ساتھ میں اور اب یہ دیکھیں دوپٹے کے بات یہ سوٹ بڑا کھل سا جاتا ہے جو اس میں انہوں نے بلو کے ساتھ گرین کا شیڈ دیا ہے اس نے بڑا اچھا سا کپڑے کو انہینس کر دیا تو یہ دیکھیں ان کے زیادہ تر پرنٹس بھی اسی طرح آرہ کہ مطلب شرٹ اور ٹراؤزر بلکل سیمپل اور دوپٹے میں کلر ایڈ کیوں ہوئے تو دوپٹے میں بھی چاروں سائیڈ جو لے سلیوز پر لگوائی تھی وہ ہی لے لے پورے دوپٹے پر جسٹ لگوائی لیا باقی کوئی ڈیٹیلنگ نہیں بلکل سیمپل سا سوٹ ہے اب ہم دیکھتے ہے یہ ڈمی پر ویئر کرنے کی بات کیسا لگتا ہے اور دیکھیں جی اس ڈریس کی فائنل لک اور دوپٹے دیکھیں کہ کتنا خوبصورت اس دوپٹے دیا ہے دوپٹے نے اس ڈریس میں جان ڈال دیا اب نیک کا سکرین شوٹ لینا ہے تو آپ اور یہ دیکھیں سائیڈ میں ایک چیز میں آپ کو دکھانا بھول گئی تھی کہ یہ تیچ بٹن بھی دیئے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو wear کرنے میں آسانی رہے ٹھیک یہ پہ دو تیچ بٹن ایڈ ہے اندر پٹی میں تاکہ wear کرنے کوئی مشکل پیش نہ آئے اور یہ ہوئے اس میں دیکھ لیں سارا سارا ڈیزائن جو ہے فیبرک سے ہی کی ہے ڈراؤزر دیکھ لیں wear کرنے کے بعد کتنا کوئی حسین لگ رہا ہے فٹن اچھی ہے کٹ اچھا ہے سمپل سا ڈیزائن ہے بٹ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اتنا خوبصورت ڈریس دکھایا ہے آپ کو تو ایک لائک تو بنتا ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ پسند آئی ہوگی کون سا ڈریس آپ کو سب سے زیادہ پسند آئے آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے جانے سے پہلے ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے ایسا اور بہت پیارا وہ ڈیزائن تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو وہ ضرور دیکھ پیس